اگر آپ آلو بیگن کو ایک ہی طریقے سے بنا بنا کر کے بور ہو گئے ہونا تو اس طریقے سے ایک بار ضرور ٹرائے کریں آلو بیگن کو یقین مانیے آپ روز روز آلو بیگن کے ہی سبزی کو کھانا پسند کریں گے اور بھی اتنی ایزی طریقے سے میں آز بنانے والی ہونا اور اتنا سیمپل طریقے سے اس میں کوئی زیادہ خرچ بھی نہیں ہے تو چلیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا بینہ اس کیپ کے دیکھئے گا آپ کو بہت ہی پسند آنے والا ہے ہمارا یہ آلو بیگن کی ریسپی تو چلیے اسے بنانا شروع کرتے ہیں تو اس کے لیے میں یہاں پہ لے لی ہوں آدھا کیزی بیگن جو کی یہ تازہ بیگن ہے ایک دم فریز بیگن ہے یہ یعنی کی بولو والا بیگن ہے آپ اس کی جگہ پہ آپ جو ہڑے والی بیگن آتی ہے اس کو بھی آپ لے سکتے ہیں تو چلیے اس سے پہلے آپ کو کٹنگ کر کے میں دکھاتی ہوں اسے کٹنگ کیسے کرنا ہے تو کٹنگ کرنے کے لیے دیکھئے پہلے ایک بیگن کو لیں گے اور اس طریقے سے بیچ سے آدھا کر لیں گے اور اس کی ڈنٹل کو ہمیں بلکل بھی ہٹانے نہیں ہے اس میں لگے رہنے دینا ہے ڈنٹل کو اور بیچ سے چیرہ لگانا ہے اور اس میں پتلے پتلے اس طریقے سے ہمیں لمبے سپ میں اس کو چیرہ لگانا ہے آپ کو جتنا بھی مطلب زیادہ بھی اس کو پتلہ نہیں کرنا ہے زیادہ بھی چھوڑے چیرہ نہیں لگانا ہے تھوڑا دوری دوری پہ لگانا ہے تاکہ ایسا نہیں کہ یہ گل کے ہی اس میں رہ جائے تو دیکھیں اس طریقے سے ہمیں چیرہ لگا لینا ہے ایک دم دیکھیں فلاور کی طرح یہ لگ رہا ہے تو اس پر طریقے سے ہمیں ساڑھے بیگن کے اوپر چیرہ لگانا ہے اس سے نہ کیا ہوتا ہے ہمیں پتہ بھی چل جاتا ہے ہے کہ کیرہ بغیرہ جو بھی ہوتا ہے وہ بھی ہمیں دیکھنے لگتا ہے تو اس میں جو بھی کیرہ بغیرہ ہوگا اس کو ہم اس طریقے سے کاٹ کر کے ہٹا دیں گے ابھی آپ کو دیکھاتے ہیں تو دیکھیں کتنی آسانی سے یہاں پر دیکھ رہے ہیں تو اس طریقے سے اگر آپ کو دیکھ جائے تو اس طریقے سے کٹ کر کے آپ ہٹا سکتے ہیں کوئی بات نہیں ہے تو چلیئے اسی طریقے سے ساڑھے بیگن کی اوپر ہم چیرہ لگا لیں گے تو اسے بہت ہی ایزی اسے چیرہ لگانا کوئی بھی جسے کھانا نے بھی بنانا آتا ہوگا وہ بھی اسے چیرہ لگا سکتا ہے تو میں اس میں یہاں پہ آلو بھی اٹ کرنے والی ہوں کیونکہ میں نے پہلے آپ کو کہا ہے آلو بیگن کی یہ سبسی ہے تو آلو کو بھی ہمیں سیم بیگن کی طرح ہی چیرہ لگانا ہے تاکہ دونوں دیکھنے میں ایز سیم لگے اب یہاں پہ اس کی مسالے کے لئے لی ہوں میں ایک بڑے سیچ کی پیاز اور ایک گانٹ لسن کے اور تھوڑی سی رائے رائے آپ پلی والے لیزی یا کالی والی جو بھی لیزی آپ چلے گا تو اس کا ہم پیشٹ بنا لیں گے اس طریقے سے آپ چلے یہاں پہ میں کچھ پاورڈر مسالے کو اٹ کرتی ہوں تو یہاں پہ لے لی ہوں ایک چمچ لال میچ پاورڈر آپ اپنے تیکھی کی حساب سے لال میچ پاورڈر کو لے لیزی گا اٹ کیجئے گا اور کلر کیلئے اٹ کری ہوں آدھر چمچ ہلدی پاورڈر اور یہ ہے دھنیا پاورڈر تو دھنیا پاورڈر میں تھوڑا سے زیادہ لے رہی ہوں ہلدی اور لال میچ سے تو دھر چمچ لے لی ہوں اب یہ ہے آدھر چمچ کالی میرچ اسی آدھر چمچ لے لی ہوں بس زیادہ نہیں لی ہوں بس تھوڑا سا کھس میری لال میچ جسے کی آپ کے سبزی کا کلر بہت اچھا آئے گا اگر آپ نے بھی دینا چاہتے ہیں نہیں ہے آپ کے پاس تو اس کے اسکیپ کر سکتے ہیں کوئی بات نہیں ایسے بھی آپ کا سبزی اچھا ہی بننے والا ہے اب یہاں پہ میں سبزی مطلب جو ٹیشٹ ہمارے سبزی کا دھگونا کرے گا وہ ہے یہ کسوری میتھی تو اسے آپ ضرور ایٹ کیجئے اگر آپ کے گھر میں ہے تو اسے میں بار بار بولتی ہوں جب بھی میں کس سبزی بناتی ہوں تو اسے دھاوے والی جو ہے نا خوسبو آتی ہے اور اس کا ٹیشٹ آتا ہے تو اب اس میں ہم تھوڑی سی پانی ایٹ کر دیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر کے سائیڈ میں رکھیں گے تاکہ مسالہ تھوڑی دیر کے لیے اچھے سے پھول جائے اب پھڑا پھڑ سے آ جاتی ہوں چولے پہ تو ایک کڑائی میں ہم نے پین میں ہم نے یہ سرسو کا آئل لے لی ہوں ایک ٹیسپون کے قریب اور اس میں ایٹ کریں گے ہم آلو تو پہلے ہمیں آلو کو تھوڑا سا فرائی کر لینا ہے تاکہ آلو کا کچھا فلیور جو ہے نا وہ نکل جائے تو انہیں ڈھانک دیں گے دو منٹ کے لیے تاکہ اچھے سے اس میں آلو کوک ہو جائے تھوڑا گل بھی جائے اس کے ساتھ تو دیکھئے اس طریقے کا کچھ ہمارا آلو ہو گیا ہے اس میں میں تو نہیں کوئی کلڑیٹ کی ہوں اور نہیں ملکہ کچھ بھی یہاں پہ نہیں دیں بس کھالی تھوڑی سی آئل دے کر کہ آلو کو اچھے سے فرائی کر لینا ہے بس اس طریقے کا جب آلو ہمارا ہو جائے آلو کو ہم اس طریقے سے نکال لیں گے تو اس طریقے سے آلو کو پہلی فرائی کرنے سے ہوتا ہے کیا ہے نا کہ ہمارے سبزی کا ٹیش تھوڑا بڑھ جاتا ہے کیونکہ سبزی کے جو آلو ہے نا وہ کھانے میں بہت ہی اچھے لگتے ہیں وہ اچھے سے پک جاتے ہیں اب میں نے تھوڑی سی آئل اور لیلی تھی وہی پین میں اور یہاں پہ میں تھوڑی سی پاش فورن اور رائی کو چٹکا لی ہوں اور پھر جو مسالے کو میں نے یہ رکھی تھی نا شیئر میں ان مسالے کو اس میں ایٹ کر دی اچھے سی جو بھی لگا ہوا تھا اس کو بھی اچھے سے دھوپوچ کر کے دے دیں اب میں ہلکا سا پانی اٹ کر کے اور اس طرح سے میکس کر کے ان کو کور کر دیں گے اور میریم لو فلم پہ مسالے کو ہمیں اچھے سے پکانا ہے پکنے دینا ہے یعنی کہ اچھے سے اس طرح سے مسالہ ہمیں ہمارے اچھے طرح سے بھون جاتی اس طرح سے آپ ایک بار ضرور کر کے دیکھئے گا آپ کو اچھے ریجرڈ ملے گا تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ مسالہ ہمارا مطلب کم ٹائم میں اچھے سے بھنا جاتا ہے اور اوائل جو ہے نا وہ شیڈ پکر لیتا ہے تو دیکھئے کتنی اچھے سے مسالہ ہمارا مطلب بھنا رہا ہے بھون گیا ہے میں نے پانچ منٹ چھوڑ دیتی اسے ڈھک کر کے تو اب میں نے کھول کر کے اس کو پانچ منٹ اور اچھے سے بھونی ہوں بس تھوڑی سی پانی اٹھ کر کے مسالے کو مکس کر کے اب یہاں پہ میں سبزیوں کو اٹھ کر دوں گے تو بیگن کو ہم نے یہاں پہ اٹھ کر دی ہے تو آپ دیکھ پا رہے ہیں تو آپ کیا کریں گے بیگن اور مسالے مسالے کو بیگن کے ساتھ اچھے سے ہمیں مکس کرنا ہے یعنی سارے بیگن میں مسالے کو لپیٹنا ہے تو اس طرح سے دیکھئے اچھے سے لپیٹ دیں گے بیگن بڑے بڑے ہیں تو تھوڑا مسالے کو لپیٹنے میں تھوڑا دیکھت ہو رہی ہے بھٹ کوئی بات نہیں ہے تھوڑا سا اگر بیگن سوفٹ جب پڑ جائے گا تو اپنے آپ مسالے کے ساتھ لپڑ جائے گا تو ویڈیو ہماری اچھی لگ رہی ہوں تو فڑا فڑ سے لیک کر دیجئے اور آگے بھی اس طرح کر اس پی دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل ایکن کو بھی پریس کر لیجئے تو فڑائی کے ہوئے آلو کو بھی میں نے اس کے اوپر اچھے سی مطلب کی چاروں طرف سے پھیلا دی ہوں اور ان کو کور کر دیں گے پانچ منٹ کے لیے میڈیوم ٹو لو فلیم کر دیں گے تو دیکھیں پانچ منٹ کے بعد ان کو کھول کر آپ کو چیک کراتی ہوں تو دیکھیں واؤ خوصبو سی ہمارا پڑا کچن مہک اٹھا ہے فرنس میں سی آپ کو بتا سکتی ہوں ایسا نہیں کہ اپنا تاریف کرنے کے لیے آپ کو بتا رہی ہی بہت اچھی خوصبو آری ہماری آلو بیگن کی سبجی تو دیکھیں ان کو اچھی سے میکس کریں گے مسالہ اور بیگن آلو تینوں ہی چیز دیکھیں کتنے اچھے بیگن کو دیکھیں کتنے بڑے بڑے ہمارے مطلب لگ رہے تھے بیگن اب دیکھیں یہ صوفٹ بڑیا ہے تو یہ کتنے چھوٹو سا ہو گیا ہے تو اپنے آپ ہی مسالے کے ساتھ یہ میکس ہو رہا ہے تو ان کو نہ ہمیں دو منٹ اس طرح سے بھون نا ہے اس میں پورا زور نہیں لگا دینا ہے تو یہ سبز نہیں بن کی ہمارا چوکھا بن جائے گا تو ہمیں ہلانا ہے بیگن آلو مسالے کو بھون جب اچھے سے بس ہمارا آلو اور بیگن اچھے سے گل جانا چاہیے اور گریبی آپ کی طرح کڑک چاہتے ہیں چاول کے ساتھ کھانے والا یا روٹی کے ساتھ بس اس طریقے سے آپ گریبی کو یہاں پہ اٹ کر لیجے گا اس میں آپ کو بولوں گی زیادہ گریبی والی سبز ہمارا آلو اور بیگن دونوں ہی گل گیا ہے تو دیکھیں آپ کو چیک کر دکھاتی ہوں ایسا نہیں کہ بیگن بھی گل گیا ہے اور آلو بھی اچھے طریقے سے گل گیا گریبی کو دیکھیں کتنا پروفیکٹ ہے یعنی کہ تینوں ایک دوسرے سے ملا ہوا ہے آپ دیکھیں پانی ایک جگہ ہے اور آلو بیگن ایک جگہ ایسا نہیں ہے تو میں نے دو منٹ کے لیے چھوڑ دی تھی گیس کو آف کر کے دو منٹ کے بعد پلیٹنگ کر دکھا رہی ہوں دیکھ دیکھ آج ہمارا آلو اور بیگن کا ریسپ کیسے لگ رہا آپ کو اسے بناتے ہیں اپنی گھر میں وہ بھی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اگر نہیں بنائے ہو نا اس طریقے سے تو ایک